اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اسماع الحسنہ اللہ کریم کے جو مبارک نام ہے ان مبارک ناموں میں سے جو ہے چند نام جن کی ایک تسبیح بنا کر پڑھنا پندرہ شوال المکرم تک انشاءاللہ عزوجل اللہ سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا انتہائی زبردست ویڈیو ہے اسے خدا رہا مت ضائع کیجئے گا اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کو دین دنیا دونوں فائدے اللہ کریم عطا فرمائیں گے اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز وظائف آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں تو دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے اثر کیوں نہیں دکھاتے یہ بات ذہن نشین کر لیں وظیفہ چاہے اسماء حسنہ کا ہو یا قرآنی آیات کا ہو یا درود پاک کا ہو اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب پڑھنے والا اس کا اہل ہو اہلیت کی نشانیاں اس میں موجود ہوں ظاہراً باطناً مسلمان ہو خوش عقیدہ ہو یقین میں پختگی ہو متضب زب نہ ہو رزق حلال جو ہے وہ اس پر کاربند ہو کسی بھی کبیرہ گناہ کا مرتقب نہ ہو اور صغیرہ گناہ پر ڈٹ نہ جاتا ہو ظالم اور جابر نہ ہو خائن اور بددیانت نہ ہو مخلوق خدا کا ہمدرد ہو مغرور اور متقبر نہ ہو خلق خدا کی ازار ثانی کے لیے عمل نہ کرتا ہو یہ چیزیں اگر کسی بھی مسلمان میں پائی جائیں تو اس کی زبان میں اللہ کریم تاثیر فرما دیتے ہیں دوسرا اسمائے حسنہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو بے شمار ہیں لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کریم کے جو اسمائے مبارکہ ہیں انہیں ایک تو کوشش کریں کہ باوضو حالت میں پڑھا کریں دوسرا یہ جو اسمائے مبارکہ ہیں مکمل یقین اور توکل علی اللہ کرتے ہوئے پڑھیں انشاءاللہ عزوجل وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کی زبان سے وظیفہ جاری ہوگا تو اللہ عزوجل آپ پر کرم فرمائیں گے آپ کی مشکلات جائے وہ آسان سے آسان تر ہنا جائے وہ شروع ہو جائیں گے چار اسمائے مبارکہ کا وظیفہ دوں گا اور آپ نے پندرہ آن شوال المکرم تک اس کی تسبیح مکمل کرنی ہوگی اور وہ تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ان چار اسماک ان کون سے ہیں اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت اور وہ کس مقصد اور کس کام کے لئے پڑھے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ کریم کا اسم مبارک القہار جل جلالہو اس کا مطلب ہے سب کو قابو کرنے والا القہار جل جلالہو اس کا مطلب ہے سب کو قابو کرنے والا یا قہار بکسرت ورد کرنے والے کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہو کر خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے تمام دینی دنیاوی مسائل حاجتیں خود بخود پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا یہ پہلا عصم القہار کوشش کریں آپ ساتھ لکھتے جائیں پھر اس کے بعد ہے الوہاب جل جلالہو اس کا مطلب ہے سب کو عطا کرنے والا الوہاب کا مطلب ہے سب کو عطا کرنے والا فقر و فاقہ میں گرفتار شخص یا وہابوں کا وظیفہ کرے تو انشاء اللہ تعالی فقر و فاقہ سے نجات مل جائے گی مطلب کہ جو تنگ دست ہو بے رزدار ہو غربت کا شکار ہو وہ الوہابوں کا جب وہ یہ وظیفہ کرے گا تو اللہ کریم ساری تنگ دستیاں ختم فرما دیں گے اس کے بعد ہے اس کا مطلب ہے سب کو روزی دینے والا جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا اس عمل کو پڑے گا اس کے گھر میں بیماری اور مفلسی نہ آئے گی اللہ کریم اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ کریم اسے ہر قسم کی حاجت سے مبرہ فرما دیں گے وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا وہ صرف اللہ کی محتاجی میں ہوگا وہ کسی ذات پر توقع نہیں کرے گا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع کرے گا اس کے بعد چوتھا نمبر جو ہے فور نمبر وہ ہے اس کا مطلب ہے مشکل کشا یعنی کہ جو آدمی اس وظیفے کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک تو ایمان کے نور سے منور فرما دے گا دوسرا اس انسان کے لیے کامیابی کے راستے اموار ہو جائیں گے مشکلات آسان ہو جائیں گی گھر، رزق، مال، جان اولاد میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اب ان چار اسماع کا وظیفہ کتنا کرنا ہے کتنی تعداد میں کرنا ہے پندرہ شوال مکرم تھا اور اس کے بعد پندرہ شوال کی جب شام آئے گی اس رات، اس دن، شام آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے کس طرح کرنی ہے اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاق یہ چار نا چاروں اسماع کو الگ الگ ایک ایک ہزار مرتبہ پڑنا ہے یعنی کہ القہار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یا قہارو یا قہارو ایک ہزار مرتبہ یا وہابو ایک ہزار مرتبہ اور یا رزاقو ایک ہزار مرتبہ اور الفتاہو ایک ہزار مرتبہ چاروں اسماع الگ الگ ایک ہزار مرتبہ پورے کرنے پہلے القہارو پورا کرنے پھر اس کے بعد ترتیب وائیز، ایک ہزار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے ایک ہی دن میں کرنا نہیں ہے الگ الگ کرنا ہے بے شک دو دن ایک پہ لگا لیں ابھی تک آٹھ سات دن ہیں تاکہ جتنا سکون کے ساتھ کریں گے جتنا پیار محبت اور احتمام کے ساتھ اپنے رب کے ناموں کو پکاریں گے اللہ کریم اس قدر آپ پر مہربان ہوگا آپ کی مشکلات آپ کی حجات پوری ہوتی جائیں گے تو یہ چار ناموں کا وظیفہ میں اب پندروی جب شب آ جائے دن آ جائے تو آپ نے وضو کر کے مسجد میں گھر میں کہیں بھی دو رقات نماز نفل ادا کرنے ہیں دو رقات نماز نفل ادا کرنے ہیں وہ کس طرح کہ آپ نے پہلی رقات میں صورت فاتح شریف کے بعد سلام قولم من رب الرحیم اس آیت کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے صورت فاتح کے بعد سلام قولم من رب الرحیم پھر دوسری رقات کے اندر سلام قولم من رب الرحیم یہ صورت یحسین کی آیت ہے اور آسان سی آیت ہے صورت فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سلام قولم من رب الرحیم اس طرح کر کے آپ نے دو رقات پوری کرنے پھر اب آپ نے خود محسوس کرنا ہے کہ میں کتنا آجز ہو کر کتنا مسکین غریب اور فقیر والی آلت بنا کر میں اپنے رب کی حضور آزر ہو رہا ہوں انشاءاللہ حزوجل ادھر وظیفہ ختم ہوگا دعا ختم ہوگی مالے کے عرض و سماعہ پر انوار و تجلیات کی برسات فرمائیں گے گھر میں رزق میں کاروبار میں مال جان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا اور اللہ کریم دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفعتوں سے مالہ مال فرمائیں گے ویورز اللہ کریم کے اسمائے مبارکہ کو پکارنا پڑنا یہ عائن عبادت ہے اللہ کریم کی خاص عبادت ہے مالے کے عرض و سماعہ آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفعتوں سے مالہ مال فرمائیں ہمیں بھی اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ کریم آپ تمام ویورز کا دونوں جہانوں میں عامی و ناصر ہو اللہ کریم مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کا صدقہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ